اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور welcome back in my youtube channel اور آج کا جو vlog ہے یہ بہت ہی اچھا ہے آپ جب دیکھیں گے تو رقیناً اس کو enjoy کریں گے تو یہ جی آج کا جو vlog ہے یہ سمندر کا ہے بیچ کا ہے جو کہ سعودی اریبیا کا famous speech ہے اور ویسے بھی سمندر کا جو area یہ کافی بڑا ہے جو کہ الخبر میں جبیل میں اور یمبو میں اور اس طرح سے دو تین سٹی ہیں جہاں پر یہ بیچ جو ہے یہ joint ہوتا ہے اور یہاں پر ہم لوگ اپنا کھانا enjoy کر رہے ہیں کیونکہ کھانے کا بھی time تھا اور بیچ کا رہی ایسا ہے کہ جب آپ لوگ بیچ پر آئیں تو ساتھ میں ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آئیں اور راستے میں جو بھی ریسٹورنٹ تھے ان پر جو بھی food available تھی خاص طرح پر وہاں پر شوائر ماس وہ سے اور تھوڑی بہت بچوں کی فاسٹ فوڈ کی جو چیزیں ہوتی ہے فیوریٹ وہ تھی تو بس ہم لوگوں نے لے لی تھی اور بیچ پر ہم نے ایک پیاری سی جگہ ڈون لی تھی اور وہاں پر ہم لوگ بیٹھ کے تھے اور بچے بھی کافی مزے سے اپنا جو کھانا تھا وہ enjoy کر رہے تھے ڈون لی تھی بھی ہو گئی تھی کیونکہ ہم لوگ ایوننگ میں آئے تھے اور نائٹ کا ویو بھی پھر میں نے آپ لوگوں کے لئے اس کا بھی ویڈیو بنائی کیونکہ آپ لوگوں کو میں نائٹ کا ویو بھی دکھانا چاہتی تھی کہ کتنا پیارا سا ویو ہے فاؤنٹینز تھے ہر جگہ میں لائٹننگ تھی اور فاؤنٹینز جو تھے بلکل بیچ کے ساتھ سمندر کے ساتھ میں تھے اور سمندر تو اس حت بلکل ڈار کی نظر آرہا تھا اور سمندر پہ کچھ نظر نہیں آرہا تھا بس ہم لوگ پھر یہ ف دمام کارنش کا ایریا ہے جہاں پر اکثر بورٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں یہاں پر فیشنگ وغیرہ بھی کرنے آتے ہیں آئی ٹھنک اور بورٹ پہ بھی بہت سے لوگ انجوائی کرتے ہیں سی ویو کو تو ہم لوگ تو خیر بورٹ پر ڈے میں بیٹھے تھے نائٹ میں تو نہیں نائٹ میں تو بہت ڈر لگ رہا تھا سی کو دیکھنے سے ہی کچھ نظر نہیں آرہا تھا اور یہاں پر بہت ہی مزے کا پیارا سا ویو تھا فاؤنٹینز کا اور یہاں لائٹن بھی تھی اور کافی مزے آرہا تھا یہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے انجوائی کر رہے تھے فاؤنٹینز کو اور وارٹر کو اور بچے رہو تھے وہ سائٹ کے جو ایریاز تھے وہاں پر خوب بچے سے کھیل رہے تھے اور ابھی میں آپ کو ادھر بہت بڑا سا دمام لکھا ہوا دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی فیمس جگہ ہے دمام کی کارنش بھی دمام تو اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا یہ بہت ہی پیارا ویو لگ رہا تھا اس لئے میں نے اس کو بھی کیپچر کیا آپ لوگوں کے لئے اور جہاں نے دمام کی بھی ایک ویڈیو بنائی تاکہ پتہ چلے ہم لوگ دمام گئے تھے تو اس طرح سے چیزیں میں کیپچر کرتے ہوں جب بڑا بڑا آئی لف کی ایسے لکھا ہوتا ہے کبھی کبھی دمام لکھا ہوتا ہے کبھی آئی لف فریاد لکھا ہوتا ہے کبھی آئی لف جدہ لکھا ہوتا ہے تو یہ چیزیں میں بہت ہی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں تو میں ان کو ضرور ان کی ویڈیو بناتی ہوں اور یہا یہاں پر جی بچے نائٹ ہوگی تھی تو سمندر پہ تو کچھ نظر نہیں آرہا تھا یہاں پر کیونکہ سائیڈ ایریا میں کچھ سوئنگ زیرہ رائٹ زیرہ دی ہوئی تھی تو یہاں پر بچے جو ہیں اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے تھے اور بہت سی پیاری سی مزے کی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پھر نائٹ ہوگی ہم لوگ اپنے واپس روم میں چلے گی اس کے بعد ہم لوگ نیکس ڈے آئے اور نیکس ڈے جو ہم آئے وہ اور جگہ تھی کیونکہ ہم نے گوگل پر سرچ بھی کیا تھا کہ ہم لوگ دھوڑا اوپن ایریا میں جانا چاہتے تھے جہاں بلکل سمندر کے پانی کو ٹچ کیا جاسکے اور ساتھ میں کوئی گرینری سی جگہ ہو جہاں پر گراسی پلارٹس ہو گے رہا ہوں تو ہمیں بالکل اپنی فیوریٹ پلیس مل چکی تھی اور یہاں پر ہم لوگ بیٹھے تھے اور کافی ہی انجوائی کر رہے تھے بچے اور بچوں نے خوب سوئمنگ کی کیونکہ وہ کل شام کو ایوننگ میں کرنا چاہ رہے تھے سوئ اور یہاں پر بلکل بھی آسانی تھا اور یہاں پر بقاعدہ طور پر جو سی کی ویوز ہیں نا سمندر کی ویوز وہ بقاعدہ سے سلولی سلولی آ رہی تھیں اور بچوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی تھیں اور یہاں پر کیونکہ اتنا پانی ڈیپ نہیں تھا تو میں نے بھی اپنے بچوں کو جیسے ہی وہ ٹھہرے تھے کیونکہ ہم سیومنگ کسٹیوم وغیرہ تو نہیں لے کر گئے تھے اپنے ساتھ تو اس لیے ہم لوگ بس ایسے ہی گئے تھے کہ ہم لوگ پانی وغی دیکھے ٹچ کر کے آ جائیں گے لیکن یہاں پر جب پہنچے تو بہت سوغیرہ بھی دیکھی بچوں نے اور سویمنگ کرتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا تو ان کا بھی دل کرنے لگیا کہ ہم لوگ بھی سویمنگ کرتے ہیں تو میں نے بھی اپنے بچوں کو جانے دیا میں نے کہا کوئی بات نہیں ڈریس کی خیر ہے جیسا بھی ڈریس ہے آپ جاؤ انجوائے کرو کیونکہ کبھی کبھی انسان آتا ہے ایسی جگہ پہ تو پھر بچوں کو کھلا انجوائے کرنے دینا چاہیے اگر ہم بس ان کو تھوڑا بہت ڈانٹ بٹ کے چپ کرا دیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی انجوائے نہیں کر پائیں گے یہی دن ہے بچوں کے کھیلنے کے اور پھر بہت ہی خوب انجوائے کیا بچوں نے اور یہ دیکھئے موٹے انکل بھی جو ہے یہ بھی آئے ہوئے تھے سمندر پہ اور ایک وہ آگے بیٹھے میں موٹے سے انکل جو کہ اپنے بچے کے اوپر بار بار سمندر کی ریت چوتی ہے اس ہینڈ گیلی گیلی وہ اڑا رہے تھے پتہ نہیں ہو نہیں اس طرح سے کرنے میں کیا مزہ آ رہ تھا مہرحل بچہ جو ہے وہ بھی انجوائے کر رہا تھا اور اس کا باپ بھی انجوائے کر رہا تھا اور میرے بچے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے سویمنگ کر رہے تھے اور اور بچوں کے ساتھ بھی بال بھی کھیر رہے تھے کچھ بچے یہاں پر بال بھی لے کر آئے ہوئے تھے تو وہ سمندر میں ہی بس ایک تجھے کے اوپر بال پاس کر رہے تھے تو یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ بھی ساتھ میں بس تھوڑا تھوڑا قریب جاتا تھا پھر ڈر جاتا تھا کہ کہیں میں اندر ہی نہ چلا جا� تو اس لئے میں نے اس کو پھر زیادہ جانے بھی نہیں دیا اور میں خود بھی نہیں کی کیونکہ میں نے بھی شوز پہنے میں تھے اور میرے شوز جو تھے وہ ظاہر خراب ہو جاتے میں کوئی سویمنگ والے شوز تو نہیں پہنے میں پہنے میں تھے اور جوگرز تھے تو میں نے اس وجہ سے ریموو نہیں کی اور اندر وارٹر میں بھی زیادہ نہیں گئے بس ہاتھ سے ٹچ کر رہے تھے ہم لوگ اور سینڈ کیسل وغیرہ بچے بنا رہے تھے بٹ پھر جیسے ہی تھوڑی بہت لہریں آتی تھی سمندر کی وہ بہ بہ جاتے تھے تو اس طرح سے کبھی ہارٹ بنا رہے تھے بچے کبھی اپنے جو پاؤں کے نشان ہوتے ہیں بس وہ لگا رہے تھے کبھی مزہ آ رہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے چھوٹے بیٹے نے سارے اپنے کپڑے جو ہیں وہ اچھی طرح سے گلے کر لیے ہیں اور پھر اچھی خاصی وہاں پر تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور جب میرے بچوں نے سویمنگ کی اور اس کے بعد جو ان کو تھنڈی تھنڈی ہوا لگی تو ان کو بہت ہی زیادہ سکون آ گیا تھا میں نے ان کو ب بہت منہ کیا تھا کہ آپ لوگ سویمنگ نہ کریں بہت یہ لوگ رہ نہیں سکتے تھے نا سویمنگ کے بغیر کیونکہ سکول میں یہ لوگ کرتے ہیں تو ان کو بھی مزہ آ رہا تھا سویمنگ کرنے کا کہ یہاں اپن وارٹر تھا بہت جو سمندر کا پانی ہے نا یہ کافی نمکین ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تھوڑی بہت اچھنگ ہو گیا بھی بچوں کو ہوتی ہے تو پھر میں نے تو ان کو جا کر شاور کروا دیا تھا اور ڈریس وغیرہ بھی ہم نے گاڑی میں ان کو چینج کروا دیا تھا دروائی سائر سیٹس وغیرہ بھی بیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ آپ دیکھتے تھے بیوٹی فل سمندر اور اس کی لہریں اور کیا ہی مزے کی بیوٹی ہے اللہ تعالی کی یہاں پر اور کافی ہی پرسکون جگہ ہے سمندر آپ لوگ بھی وکیشنز وغیرہ پر سمندر پہ جائے کریں کیونکہ سمندر پہ جا کر انسان کو نیچر جو اس کو انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے اور میرے بچوں کو بھی کافی مزہ آ رہا تھا اور اس طرح کی نیچر جیسے کی ویلیج لائف ہوتی ہے اس کو بھی انجوائے کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ کیونکہ ہم لوگوں نے تو یہ سب چیزیں انجوائے کی ہوئی ہیں اس لیے ہمیں بہت ہی نیچر میں رہنے کا مزات ہے آج کل تو بس لیپ ٹاپ اور ٹیپ اور اس طرح کی چیزوں میں بچے نیچرل بیوٹی کو بلکل بھی انجوائے نہیں کر پاتے ہیں